ایک بات ذہن میں رکھو عمر میں جوانی آتی یا نہیں جاتی مگر جوانی کا سوال الگ سے ہوگا عمری فی ما عمر کا سوال الگ ساری عمر کہاں گزاری اور ساری عمر میں کہاں بیتایا جوانی کیوں جوانی ایک ایسی نعمت ہے جو تمہارے زندگی کے تمام ادوار میں سب سے خوبصورت ترین مرحلہ ہے اس واسطے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اکیلے میں گناہ کم کرو کس میں؟ سب دیکھ رہے ہیں تو انہیں اچھے بنے ہوئے ہیں اکیلے کمرے میں جانے کے بعد موبائل فون اور انٹرنٹ ہاتھ میں آنے کے بعد جو چیزیں تم دیکھتے ہو اکیلے میں گناہ کرنے سے بچو اگر تم اکیلے میں گناہ کروگے روز قیامت پہاڑ کے برابر بھی سواب لے کر آوگے حبائے منصور اللہ بنا دے گا اس واسطے اس میں اگر آپ نیک بنتے ہیں تو وہ نیکی اتنی بڑی قیمتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ سراتن یو ظلو ماللہ فی ظلیه یوم لا ظل الا ظل وشاب النشا اور عرش کے سائے میں اللہ تبارک و تعالی سات قسم کے لوگوں کو رکھے گا سات سفات والے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا جی ہاں ملے گا سایہ سایہ ملے گا مگر عرش کا سایہ کسا عرش کا سایہ ملے گا وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے نوجوان جب میں بول رہا ہوں لڑکی بھی ہے اور لڑکا بھی ہے نوجوان جب میں بول رہا ہوں میری بہنوں میری بچیوں غور سے سنو نوجوان جب میں کہہ رہا ہوں اس میں بچی بھی ہے جوانی میں کہا تھا تو وہ دیکھ جوانی میں تو نے کیا کچھ کیا جوانی کے راتوں میں تو نے کیا کیا وہ دیکھ اگر واقعیتاً نوجوان آ گیا ہے نوجوان بدل گیا ہے اس امت کا اور نوجوان واقعیتاً دیندار بنا ہے یاد رکھو کئی سو ولیوں سے بہتر ہے اسی باستہ میں چند نوجوانوں کو جب دیکھتا ہوں کہ دین کی خدمت کے لحاظ سے اپنا تنمندن چھوڑ کے جب آتے ہیں تو میں تو کہہ چاہوں کہ یہ اس امت کے ولی ہیں ولی اگر ولیوں کو زندہ دیکھنا ہو تو ان نوجوانوں کو دیکھو جنہوں نے اللہ کے لئے اپنی نوجوانی گزاری اور اپنی نوجوانی گزارنا چاہتے ہیں معمولی بات نہیں جوانی میں اللہ کی طرف آنا اسی وقت اللہ کی عبادت میں گزارا ہے اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ یہ عرش کے سائے میں جگہ ملتا ہے